حضور خطب العالمِ حضور خواجہِ فاجگان خواجہ نورِ محمد چُرائی جیسے سامنِ کرم بھی بیٹھے ہوگئے سبحان اللہ میں بابہ جی صاحب دی ان گلیاں دے چھاڑو کش دے حصیت میں میں تو انہوں تلک کے دین واسطے دیارا ہوں کہتے اگر کوئی چھوٹا عزیز آیا ہے تاں جوان آیا ہے تاں کہتی داری اللہ ہے کوئی بزرگ آئے نے تاں کوئی عالمِ دین آئے نے تاں کوئی حافظِ قرآن آئے نے تاں جیڑا بن نبی آئے میں لکھ کے دین واسطے دیارا ہوں اسی خوشبختہ سبحان اللہ دل دے تے دماغ دے برطن چھدے کارکے رکھیں سبحان اللہ بلکل یاد رکھیں جے برطن ہوئے اندہ آئے ہیں آٹھ دن بارش ہوئے سارے جہان چھلاب آ جانا ہے وہ برطن چکیے خالی ہوں برطن ہوئے شدا بارشنابی آئے راتھی پریڑ بھی جائے جانیے اسی برطن سے دیکھ کرئے انہیں حضور ڈرخیز تمیٹ کے دکھانے جائے کون توجہ سٹکیے قرآن کریم میں ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا طریقہ اس چیز دنائیں کہ شیخ دنیاوی رجحانات ہر مرید ہر عقیدت مان ہر محبت ذن نوں دیورٹ کر کے حضورت غلامی علیہ پیسے لیا سمجھ گیا ہو بہت توجہ پر چھ دیا تیز قرآن کریم چو ایک دوگ اللہ دسریہ نے پلے بانگا بہت بے شاک وڑے اصحاب ہوتھے وڑے لالی جی بھی شوٹے بھی انہوں نے جا کے دس ہے جی بھی جیڑا سادت علی شاہ امتحان دیتا ہے اے پر چہان کی دست بہت توجہ ڑے Allah بہت توجہ تصور یہ رکھ رہے ہیں آج کا الگیری ایک ہوا چل دی ہے یہ فلانا کی کر سکتا ہے بس وہ تصور بھی بھائے کے سنوں گا دل کا رسول فضل اللہ بعدہم علا با یہ اللہ پہ فرمایا ہے دن رسول آپ کر لے رہے ہیں انہیں فرمایا لوگو میں رب آپ اعلان کر رہا کہ میں بعض رسولانوں بعض جو تھی فضیلت عطا فرمائی ہے یہ تو ہڑی میری گال نہیں یہ انہیں آپ فرمایا لیکن جورہ شریف دی خیرات کھڑو تو ساں تے میں کوئی ترکلی لہا کے کسی نبی نو نہیں تولنا اصلا نوکری کرنے ہیں تو تے حکم دے مطابق تقریباً ایک لکھ تچوی ہزار نو سمیمے قلب نالمان کے فقہ لے دیتے کرنے آسی آمنہ دیوان دے نوکرہ پاک دی نبوت نال پچھے متصد یہی نبوت ہے حلتیسہ دی حلتیسہ کی فرمانے دے گال سن لو بس گال پھولا ہو جائے تیسرہ سے پارہ سورہ آل امران حلتیسہ چھے گلہ انشاءات فرمائے یہ نیاں چھے پہلی گال شنو حلتیسہ فرمانے میں وہ عیسیٰ ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہو دوسری گال شنو حلتیسہ فرمانے میں وہ عیسیٰ ہوں جو مٹی کے پرندے بنا کر پہلی گال شنو پہلی گال شنو پہلی گال شنو پہلی گال شنو یاد رکھیں جے قرآن شریف پڑیا کر یہ قرآن کریم میں ٹھو بطور خاص ہے ایلی جے پڑے آپ نے کہ جو ڈانر پہ آئیں جے کبوتر پھڑ کے آئیں جی نہیں ہاں 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 اسری گال شنو حدیسہ فرمانے میں وہ عیسیٰ ہوں جو ماتر ذات اندوں کو آنکھیں دیتا ہو ہاں 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 کیوں تھی گال چھوڑنا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرما دے نے ساری طریقتیں تو لبڑیں گے ہاں اللہ آپ فرما دے نے میں وہ عیسیٰ ہوں اللہ جو برس کے مرید سفید داد پھل بہری ان کو میں شفاعتہ فرماتا ہوں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے جہان مروڑ ایسی گال تو پہن لے جائیں ہاں کہتے جی رنال دو جی ہے ہاں آپ فرما دے نے میں وہ عیسیٰ ہوں ہاں 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 صرف آپ فرما دے ہیں میں وہ عیسیٰ ہوں جو کچھ تم دھروں میں جمع کر کے چھپا کے آتے ہو میں بتاتا ہوں ہنگیر چھے وہ بتا بولو پہلی گل چھوڑا اے گالے توانو آج میں گرد دشن لگا ہنگیر بھولی پتا بھولت کیا باتا ہے ہنگیر 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 ساکہ ہے کہ ایسانیا کرنا میں جڑی میں کرنا بِعَذْلِلَّهِ اجازت نہ کرنا اور توجہ کرو اور میں نے دسو پہلے فرمان دے میں بندہ زندہ کرنا پہلے مہم دسو بندہ نو ماردہ کون اللہ اتھا بولو قورد مارتا ہے اللہ بندہ مار چھڑے پیشاں دے رمیل زندہ کرنا مار چھڑے بندہ کے لئے مارے زندہ گورد کر دے رہے بر کی ہے زندہ کردہ بر کی ہے بر کی ہے بندے آئے انہاں کہ نبیوں کرو زندہ یا اللہ ایمدی غلط ہونے پہ بہنے پہ بہنے پہ بہنے پڑا کیا بات ہے آکے لڑے زندہ یا اللہ میں نے زندہ کرنا بات چھڑو یا اللہ میں نے زندہ کرنا بات آکے کارلہ تیلی تیلی مجبوری پہ گئی سا میں مار چھڑے جو زندہ کرنے تیلی مجبوری پہ یا اللہ کوئی مجبوری نہیں اے آنے کے گھلہ کرتے ہیں میری ذریعی ٹھوک بڑھنے جانے اے آنے کے سوال کیتا ہے یا اللہ کنے میں روانی کرنا میری چھوکربان جانے جا نہیں ہے چھوکی جائیں کہ اللہ اب یہ چھوکل ہے چھوک اے آئیے پیچھو ہاتھ کنہ کو سونا ہے اٹھو رہا کنہ پہ سوڑ ہے اسے کنہ کو کیتا ہے اللہ اوہ ہٹھا کیوں ہونڈے ہیں اقیقی ہوئے اقیقے تو سی ماری آن دے ہو عیسیٰ اٹھائی آن دے اللہ ازنا فرمیا فرشتیوں خبردار بولتی لوگ نہیں اوہ میرا اپڑے اوہ میرا اپڑے اوہ میرا اپڑے باقی یا اللہ تو یہ نیاز ہے بڑے بڑے فراؤن شداز حامان ابلیس گھٹے گئے اور کسی کسی نہیں چکیا یا اللہ کوئی مار جائے تینوں فرق نہیں پیدا تینوں فرق نہیں پیدا یا اللہ تو بے نیاز ہے اے کیوں ہڑنا ہے اگر خبردار بولو اے میرا اپڑے تو یاد رکھے ہو فرشتے ہو میں بے نیاز ضرورا میں اپڑے اگا پہ لحاظ نہیں ہوں فرمانے اکتگالے ایشا میرا اپڑے آج تاکہ بلاف عادت کامے کوئی گیر کر کے پھگائے جدو کیجی کیتے ہو آپ نہیں کیتے دوسری بات رہا سنو فرمانے میں بے نیاز ضرورا میں بے نیاز ضرورا میں اپڑے اگا بے نیاز نہیں ہوں دوسری بات رہا سنو سنو آپ فرمانے مٹی دے پرندے بڑھا کے لکھوں دور کر مٹی ہوئے شوکی مٹی ہوئے شوکی بندہ ٹورے وہ اڑھ دیئے شیکل تے جاوے اڑھ دیئے پائٹ تے جاوے بھور اڑھ دیئے شوکی ہوئے گھڑی ٹورے ہور اڑھ دیئے آج توسی آئے ہو نال رحمت آئیے کوئی مٹی اڑھ دیئے مٹی دا پرندہ وہ دو تک بندہ ہی نہیں جدو تھا وہ نو پانی نال آئیے جدو مٹی نال پانی نال جائے مٹی دی اڑھ نالی صلاحیت سلب ہو جاندی وہ مٹی سلب ہو جاندی حضر نیسا آگے نے میں مٹی دو پرندہ بڑھانا کون پرندہ آنو مٹی نو گو کے پانی پاک تو پھر اینج کو چونج بڑھا کے کوپار بڑھا کے اینج کارکن ہے اینج راکن ہے جب ہوتا ہے نا خدا دی قصہ میں میرے رب ایک باری بھی نہیں آکھا ایشا وہ کوئی غور تک کرے تھے چلو پیار کرے وہ میرے نبی ہو گئے ایک ہی شروع کر دیتے گلی مٹی کو دھاڑا گلی مٹی نے در میں سلائی در سلب کر لینا ایک گلی مٹی در ایک دو جی کا میں راپو کے میرے دوسری طریقہ بیکھو میں کی کر رہا ہوں میں تب پہلے پرندے نو کر آس کرانا ماتی دے اندرے ساس پیدا کرنا ہے تیرے اندر اندرے پھر ستا گھٹھا چونہ کو تیلے چکا کے میں آرہ نو بڑھوانا پھر میں راپو کے پھر میں راپو کے بائی ترین راک کے تو بچے گھٹھانا پھر سوا محنا نہ آکے پھر پڑھانا اور اس وقت سوڑیا اور میں راپو ہو کے یہ دا پرسس رکھے ہے کمان نے اس خوک دا آئے کیا بات ہے کمان نے اس خوک دا آج آج کال روڑا ہے کہ پھوکا چکیئے آئے کیا کروڑ روپے دی کٹی لیا ہے بی ہزارتہ ٹیر ہے دو ہزارتی ٹیوب ہے دس کروڑ روپے دی کٹی بی ہزارتہ ٹیر ہزار روپے دی ٹوپ صرف بچو پھوک پھڑتے ہیں ٹیرک ہزار زارتہ ponچر seis